ساؤتھ فیسنگ گھر اچھا نہیں ہوتا ثابت ہو گئے بھائی صاحب دیکھ لیا ساؤتھ فیسنگ گھر میں ہمارے سیر کا کیسا حالت ہو گئے یہ ساؤتھ والے جو کیسا حالت کر دی ہیں سب درباجہ ساؤتھ والے گھر کا سب درباجہ کھڑکی بند ہو گئے بھائی صاحب ہمارے سیر ایسا حالت ہو گئے ہیں اور ہمارا حالت بھی دیکھ رہے بھائی صاحب چار دن ہو گئے ہیں آج چار دن اب تک سوج رہا ہے آنکھ سوج تو اور بھی بہت کچھ رہا ہے بھائی صاحب دکھا نہیں سکتے پر ہم ہم تو گاہ نہیں گاہ سکتے ہیں بھائی صاحب سیڈ سوم گا رہے ہیں چار دن سے اتا اللہ خان کا سائری اچھا سلہ دیا تُو نے ای پر چار کا اچھا سلہ دیا تُو نے ای پر چار کا ساؤت نے ہی لوٹ لیا گھر یار کا اچھا سلہ دیا اور دوسرا والا بھی بھائی صاحب اسکوں کے لے کے دھارے اسکوں کے لے کے دھارے لوکوچ کر رہے ہیں ہم ساؤت سے تمہارے اسکوں کے لے کے دھارے بھائی صاحب ایسا سیڈ سوم گاہ جا رہے ہیں چار دن سے اتنا افسوس ہو رہے ہیں ہم کو بھائی صاحب دماغ میں سے نکل نہیں رہے ہم رہے بھائی صاحب اتنا افسوس ہو رہے ہیں اور افسوس سے زیادہ تو ہم کو ہیرانی ہو رہے ہیں بھائی صاحب کو ہم رہے سیر کو ہرا کیسے سکتا ہے بھائی صاحب اپنے ہی دیش میں بتاؤ سب گددار ہو گیا سب آتنکبادی سب مغل کا بن سج سب آتنکبادی کو سپورٹ کر رہا ہے سب مومڈن بھائی صاحب ساؤتھ میں سب مومڈن لے دیج ہے سب ثابت ہو گئے بھائی صاحب نہیں تو بھائی صاحب لہر ہی لہر ہوتے ہیں ہم رہے سے اتنا لہر تو سمندر میں بھی نہیں ہے جتنا لہر نرندر میں ہے سمجھ گئے اس بجے سے بھائی صاحب اب تو ایک ہی من ہو رہے ہیں ہم رہے اپنے سیر کو لے کے کہلا سا چلے جائیں جھولا اٹھائیں اپنے سیر کو کہلا سا لے جائیں یہ دیش بھائی صاحب رہنے لائک نہیں رہ گئے نہیں تو ہم رہے سیر کو بوٹ نہیں دیتا جو بھائی صاحب ہمارے جیسا سچا ہوتا وہ سب موڈی کو بوٹ دیتا دیکھ رہے ہیں پورے دنیا میں کیسا پاپلٹی بڑھا ہے اور اپنے ہی دیش میں کیسا حالت کر دی ہے ہمارے سیر کا بھائی صاحب دنیا کا ہر دیش ہر دیش بھائی صاحب موڈی کو اپی ایم بنانا چاہ رہا ہے بیس ہی نہیں بول لیں ہم نیوز میں دیکھیں ہیں پاکستان کا لوگ بھی موڈی کو اپی ایم بنانا چاہ رہا ہے اپگانستان کا لوگ بھی موڈی کو اپی ایم بنانا چاہ رہا ہے سل لنکا کا لوگ بھی موڈی کو اپی ایم بنانا چاہ رہا ہے اور یہاں اپنے ہی دیش میں لنکا لگا دیئے بتاؤ اپنے ہی دیش کے اسٹیٹ کے الیکشن میں ہرا دیئے جس کو ہر دیش دنیا کا ہر دیش جس کو پی ایم بنانا چاہ رہا ہے اس کو اپنے ہی دیش کے اسٹیٹ میں ہرا دیا گھر کا موڈی دال برابر ہو گئی تو گھر کا مرگی گھر کا مرگی دال برابر وہ بھی سب سے سستا بالا دال مہنگا بالا نہیں بھائی صاحب اس بجے سے ہی تو حیرانی ہو رہے ہیں جتنا دنیا میں پاپولارٹی بڑھتا جا رہا ہے ہمارے سیر کا اپنے دیش میں اتنا ہی مطلب ہرا جا رہا ہے پہلے ہمچل ابھی کرنا ٹک بھائی صاحب ستر پرسنٹ دیش میں سے سوپڑا ساپ کر دی ہیں ہمارے سیر کا پانچ چھے جگہ سرکار بچرائے لے دیکھے پانچ چھے جگہ اور ان میں سے بھی آدھے جگہ چوکی داری کے سرکار ہیں چوری کے آدھے جگہ چوری کے سرکار ہیں ہم کو تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہمارا سیر چلا گیا تو ہمارے دیش کا ہوگا کھا بھائی صاحب سوچو سوچ کے دیکھو موڈی نہیں تو بھارت کا ملک دیش کا ہوگا کھا بھائی صاحب جب ہمارے سیر آیا تھا نا گھٹنوں کے بل چل دا تھا ہمارے دیش نہیں گھٹنوں کے بل نے بھائی صاحب پیدا ہی نہیں ہوا تھا ہمارے دیش جب ہمارے سیر آیا تب پیدا ہوا ہمارے سیر پیدا کیا بھائی صاحب پیدا کیا دودھ پلایا نہیں دودھ نہیں چائے چائے پلایا مسروم کا روٹی کھلایا من کا لوری سنایا پالا پوسا بڑا کیا کھڑا کیا چلنا سکھایا اور جب چلنا سکھ گیا تو ہمارے ہی سیر کو چھوڑ کے بھاگ گیا بتاؤ ایسان پھرا میں اس اولاد نہیں تو کہا نہیں کیا ہمارا سیر بتاؤ چیتا لائیا کرنا ٹک کے لئے روڈ سو کیا کرنا ٹک کے لئے فلم کا پرچار کیا کرنا ٹک کے لئے سوٹنگ کر بایا جنگل میں کرنا ٹک کے لئے بجرنگ بلی کا جے بل بایا کرنا ٹک کے لئے گالی گن بایا کرنا ٹک کے لئے اب بتاؤ اور کہا کر سکتا ہے کسی بھی دیش کا پی ایم اپنے دیش کے پبلک کے لئے اور کہا کر سکتا ہے اس کام کے علاوہ یہ جو ہمارا سیر کیا ہے اور بھائی صاحب جتنا ہمارا سیر کیا ہے اس کا 40% 40% بھی نہیں کر سکتا کوئی سمجھے اکیلا کیا ہے سارا کام سیر اکیلا چلتا ہی نہیں ہے کام بھی اکیلا ہی کرتا ہے بھائی صاحب کوئی اور ہیلپ کرنا تو دور کام کو بتانے کو بتہیا نہیں ہے اس بجے سے بچپن سے ہی بچپن سے ہی خود ہی بتانا پڑ رہا ہے ہمارے سیر کو سارا کام مگرمچ پکڑا خود بتایا چائے بیچا خود بتایا 35 سال بچھا مانگا خود بتایا خود سے دھویا خود بتایا ڈگری لیا خود بتایا سمجھے اپنا کام خود کرنا ہی نہیں پڑ رہا ہے بتانا بھی پڑ رہا ہے ہمارے سیر کو یہ لوگ ہرائے جا رہا ہے حنمان جی بھی ہرا دیئے ہم کو تو اس بات کے حیرانی ہو رہے ہیں ساید ہم کو لگ رہے ہیں کہ وہ پرانا آدھات ہے حنمان جی کا ایسا کرنے کا دیکھے نہیں تھے وہ سنجیب نے بوٹی لینے گئے تھے تو پہچان ہی نہیں پائے کون سا سنجیب نے بوٹی ہے پورا پربت اٹھا کے لیے آئے تھے تو ہم کو لگ رہا ایسا ہی نسٹیک اب بھی ہو گئے ساید ہمارے سیر کو بھی پہچان نہیں پائے اس بجا سے حنمان جی کا ہتھیار جو ہے بدرنگ بلی پھیل ہو گئے کوئی بات نہیں بھائے ہم کو ٹینسن نہیں ہے اور بہت ہے دو دار چوب اس میں برہم ماستر چلائے گا برہم ماستر رام مندر سو جی کا حلبہ بھول لیتے تم سو جی کا حلبہ کھلاو ہم بدرنگ بلی کا گلدانہ کھلائیں گے آگئے ساید لیلدہ بولتا ہم رشتہ داری میں گئے ہیں وہ ٹائلٹ میں جا کر چھپ جاتے ہیں یہ تو آگئے